اسلام علیکم دوستو کی ویس سیمپلائز ٹی وی میں خوش آمدی دوستو ویفاکیوں سبائی تمام سرکاری ملازمین اور فنشنرز کے لیے ایک نئی بڑی اپڈیٹ ہے جس کی تفصیل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو آج کی اس خبر کی مکمل طور پر انفارمیشن مل سکے تفصیلات کے مطابق حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخوہ اور پنشن میں ابو ریلیف کی مد میں اضافے اور پنشن کے لیے بنیادی تنخوہ کو پچیس سال کی مدت ملازمت تک منجمد کی جانے سمیت دیگر تجویز کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق تمام سرکاری ملازمین جو ہیں ان کی تنخوہ میں پندر سے بیس پیسد کی ابو ریلیف کی تجویز ذریعہ غور ہے اسی طرح تمام جو گریڈ بیس تا بائیس کے افسران ہیں اور اسی طرح گریڈ ستر تا انیس کے ملازمین جو ہیں ان کو ملنے والے سفری علونس کو بھی منٹائز کیے جانے کی تجویز ہے جبکہ سرکاری ملازمین کے حتجاج کے بحث تمام سرکاری ملازمین کو ایک جاری کردہ سرکولر کے ذریعے جو ہے تنخوہ میں فرق کم کرنے کے لیے پچیس پیسد ڈسپیٹری ایڈیکشن آلاؤنس کی منضوری دی گئی ہے وزارت خزانہ کے مطابق مختلف وزارتوں ڈویزنوں محکموں کے ملازمین کی تنخوہ میں بڑے پیمانے پر پائے جانے والے فرق کو دور کرنے اور ایشنلائز پیئر ایڈ پیلشن اصلاحات کے لیے بین الاقوامی ساکھ کی عمل نجی کمپنی کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی چھوڑی سی انفارمیشن جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ